دوستو بولی ووڈ کی گلیاروں سے نکل کے آئی ہے یہ بہت بڑی خبر کہ بھائی بہت جلدی ہی بولی ووڈ میں ہونے والا ہے ایک اور بہت بڑا گٹ بندن بولی ووڈ کے دو بڑے بڑے سیلیبریٹیز کے بیچ میں جو کہ بھائی کامیابی کے سیڑھی چڑھنے کے بعد بھائیہ ایک دوسرے سے ہو گئے تے الگ ان دونوں کے بیچ میں آگئی تھی بھائی ایک بہت بڑی خواہی لیکن بھائی اب وقت کی نجاکت نے ان دونوں سیلیبریٹیز کو آمنے سامنے آنے کا موقع دے دیا ہے میرے بھائی تو کون ہیں یہ دونوں سیلیبریٹیز چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس چھوٹے سے ریپورٹ کے باتے ہم سے ہیلو فرنڈز میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل یو زنگسن میں تو دوسر یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہی ہو کن دنوں بولیوڈ کے رومانس کے اصلی بادسہ یعنی کی بھائی ایکشن کے اصلی کنگ شارو خان اپنی آنے والی مچ اوویٹڈ فلم جوان کو لے کر کافی چرچاؤں میں ہیں جس کے پریویو والے ٹریلر کو دیکھنے کے بعد بھائیہ پیدا ہو چکا بچہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ چچا لکھ لو لکھ لو میرا یہ لائن کہ یہ فلم جو ہے وہ باکس اپس پر آ کر بہت بڑی بلوگ بسٹر ہٹ فلم ثابت ہونے والی ہے اس فلم کو باکس اپس پر ریکارڈ بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اور بھائی جس فلم کو لے کر جس کلاکار کو لے کر ہوایں کچھ اس طرح سے کامیابی والی بہنے لگ جائیں تو بھائیہ ان ہواوں کو سمیٹنے کی کوشش بھائیہ بولیوڈ کا ہر بڑا بڑا سیلیوٹی ہر بڑا بڑا میکر کرے گا تو بھائی اب بولیوڈ کی گلیاروں سے یہ خبر نگل کے آنے لگی ہے کہ بھائی بولیوڈ کے جانے مانے ڈیریکٹروں میں سے ایک یعنی بہترین ایکشن ڈیریکٹروں میں سے ایک اب روحیس سٹھی بھی کنگ خان کے ایک بار پھر سے پھر سے کیوں مورید ہو گئے یار ان دونوں کے بیچ میں تو بہت بڑی خائی آ گئی تھی مجھے جہاں تک یاد ہے کہ بھائی روحیس سٹھی کی کیریئر کی جتنی بھی فلمیں ہم لوگ نے سرما گھر میں آج تک دیکھی ہیں جو کہ بھائی ان کے دور بنائی گئی بہترین فلمیں ہیں اس میں سے بھائی کنگ خان نے ہی ساید وہ پہلی فلم دی تھی روحیس سٹھی کو جس نے بھائی دو سو کروڑ کا آکڑا باکس اپس پر پار کرنے میں روحیس سٹھی کی مدد کی تھی اور پھر بولے تو بھائی روحیس سٹھی کی وجہ سے شارو خان کو بھی دو سو کروڑ کا آکڑا باکس اپس پر پار کرنے کا موقع ملا تھا تو بھائی ان دونوں سیلویٹیز نے بھائیہ زبردست فلم دی چننہی ایکسپریس اور اس کے بعد بھی ان لوگوں نے سوچا کہ بھائی اپنے خارواں کو تھوڑا آگے بڑھاتے اور بڑے بڑے ریکارڈ بناتے ہیں تو پھر بھی ان دونوں نے مل کر بنایا فلم دل والے جو کہ بھائی باکس اپس پر آ کر ہو گئی گھر میں رکھ لے نہیں دیکھنے والے تو بھائی یہ فلم جو ہے وہ باکس اپس پر بھائی طرح سے فلاپ ہو گئی اور بھائی ان دونوں نے ایک دوسرے کو پر پیار بھرے وان چلانے شروع کر دیئے کہ یہ جو ناکامیابی ہمیں ملی ہے نا اس کے لیے وہ ہے نہیں یہ ہے جمعیدار ادھر سے بھی کچھ ایسے ہی ریاکشن تھا کہ نہیں 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 میں نہیں یہ ہے جمعیدار تو بھائی یہ جمعیدار جمعیدار والا جو کھیل چلا ان دونوں کے بیچ میں تو بھائی یہ دونوں ہو گئے کافی دور اب بھائی دیکھئے ان بار پھر سے کنگ خان نے لیا لمبا بریک اور اس کے بعد انہوں نے جو واپسی کی پتھان کے مادیم سے اور اس کے بعد بیا وہ پھر سے جو واپسی کرنے والے ہیں جمعان کے مادیم سے اس کو دیکھنے کے بعد اب روحل سٹی بھی میٹھے میٹھے بول بول رہے ہیں کنگ خان کو لے کر کہ مجھے یہ فلم بہت پسند ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پتھان نے بہت اچھا پردرشن کیا اور ان کے آنے والی اگلے فلم جوان کے ہر ایک فریم پر لکھا ہوا ہے بلوک بسٹر بلوک بسٹر بلوک بسٹر بلوک بسٹر یعنی کہ بھائی ان کی آنے والی اگلے فلم بھی باکس اوفیس پر بلوک بسٹر ہونے والی ہے تو بھائی یہ باتیں کنگ خان کو لے کر روحل سٹی نے ایک انٹرویو کے دوران کہی تو بھائی جیسے ہی روحل سٹی کے موز سے یہ پھول جو برسنے شالو ہوئے ہیں یا شارو خان کے نام سے تو یہ اسی کو سننے کے بعد بولی وڈ کے بڑے بڑے جانکار یہ باتیں کہنے لگے کہ بھائی دوڑے ڈالے جا رہے ہیں مطلب کہ یہ دونوں پھر سے ایک ہونے کی کوشش کریں گی آپ پھر یہ کہیں کہ بھائی روحل سٹی اس بار سامنے سے جائیں گے کنگ خان کے پاس اب مولیں گے بھائی جان قرآنی بات ہوگا چھوڑو کچھ نیا کرتے ہیں یعنی کہ بھائی روحل سٹی کو بھی اب یہ بات سمجھ میں آگیا ہے کہ بھائی اس وقت کنگ خان کو لے کر جو ہوا بہ رہی ہے بھائی وہ ہوا اتنی تیج ہے کہ بھائی اگر وہ ہوا تھوڑی سے دھیمی بھی ہو جائے نا باکس آفیس پر تو بھائی کنگ خان جو ہے وہ تین سو چار سو کرو کہاں کڑا بہت ہی آسانی سے پار کر جائیں گے اپنی آنے والی فلموں کے مادم سے اگر بھائی اس کو ہم صحیح طریقے سے بنا کر آڈینس کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہو تو بھائی روہ سٹی کے سوچ جو ہے وہ بلکل صحیح ہے لیکن بھائی دماغ سیدارت آنند والا ہونا چاہیے اور میکنگ بھائی اٹلی گمار والا ہونا چاہیے تب ہی آپ ایسے فلمیں بنا پاؤ گے کیونکہ بھائی روہ سٹی کو لے کر ہم یہی بات جاتے ہیں کہ بھائی وہ ریمیک فلموں کو بہت ہی اچھی طریقے سے میک کرتے ہیں ریمیک کرتے ہیں جس کے بجے سے بھائی سرکس جیسی فلمیں بھی ان کے دوارہ بن جاتی ہیں دلوالے جیسی فلمیں بھی ان کے دوارہ بن جاتی ہیں تو چلی کوئی بات نہیں روہ سٹی نے اچھی بات کہی ہے پرانی باتوں کو بھولا رہے ہیں اور شاروخ خان کو لے کر تاریب کر رہے ہیں تو بھائی نو ڈاؤٹ ہونا چاہیے تو آپ اپنے کمیٹی کے مادے پاس ہمیں بتائیے گا کیا آپ روہ سٹی اور شاروخ خان کو ایک ساتھ ایک فلم میں کام کرتے بھی دیکھنا چاہتے ہیں اپنے کمیٹی کے مادے پاس ہمیں ضرورت آئیے گا تو بولگوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لئے ہمارے شیانل یعنی کیوارنج ایکشن پلیک ٹائپ کرنا نہ بھولے کا اور مانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لئے بھی لیکن کو جوڑ دوائیے گے